دھاکڑ خبر بے خوب صبح بے باک انداز ماملے فیصلہ دیا ہے اسے لے کر پانچ پہلوں میں پوری خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جانتا ہوں دیر سے اس خبر کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ چودہ آگست کو اس پورے معاملے پر فیصلہ آئے گا پانچ پہلوں اس لیے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک خبر میں ساری چیزوں کو سمٹائے جا سکے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکے ہ ہوں گی لیکن دھاکڑ خبر بھی آج ان پانچ پوئنٹس کے جریعے پانچ بندوں کے ذریعے پانچ پہلوں کے ذریعے یہ خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہے آپ کو امید ہے پسند آئے گی اور جو کمی رہ جائے وہ کمنٹس کے روپ میں ضرور بتائیے گا اس پر ایک اپ ڈیٹ خبر اور کرنے کی کوشش کریں گے چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف پہلے بات کر لیتے ہیں کہ الور راجستان سے خبر کیا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں پولیس دوارہ پیش کیے گئے تمام ثب اور گواہ ناکافی ثابت ہوئے ہیں اور عدالت نے تمام آروپیوں کے جو پہلو کان کی اتیا گی آروپی تھے ان کو بری کر دیا ہے یعنی کہ پولیس کا کوئی بھی ثبوت آروپیوں کو دوشی قرار ثابت نہیں کر پایا ہے چھیں آروپیوں کو عدالت نے بری کر دیا ہے باقی بچے تین آروپی جو نابالک بتائے جا رہے ہیں ان کا جوینائل بورڈ میں معاملہ چل رہا ہے اس معاملے میں جب فیصلہ آئے گا اس پہ تب بات کریں گے پر فیلال ابھی یہ فیصلہ ہے اس فیصلہ آنے کے بعد عدالت کے بعد عدالت کے باہر بھارت مطا کی جائے کے نارے گونجنے لگے اور جو ملزیمان ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد پہلے سے رہا چل رہے تھے ان کے چہرے خوشی سے اور چمک دمک گئے ویڈیو کا ثبوت ہونے کے بعد بھی وہ لوگ بائزت بری ہو گئے اور اسٹنگ آپریشن کا ثبوت ہونے کے بعد بھی وہ لوگ بائزت بری ہو گئے یہی نہیں یہاں سے لے کر عدالت سے ان کے گھروں تک پورے جلوش نکالے گئے جشن منائے گئے تو مجھے لگا کہ اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں یہ وہی راجستان ہے جہاں پر شمبول آل رہگر کی دوارہ ہتیا کے جانے کے بعد اس کے سمرتن میں اتری بھیڑ نے ادھے پور کی عدالت کے اوپر بھگوہ جھنڈا فیرا دیا تھا یاد ہو گا آپ کو آپ لوگ بھول نہیں سکتے ہیں تو یہاں کی عدالت سے جو فیصلہ ہے اور اس کے بعد بھارت ماں تک ہی جائے کے نعرے لگائے گئے تو مجھے وہ تصویر ادھے پور کی یاد آگئی یعنی یہاں کی عدالتوں پر بھی بھیڑ تنتر وہ بھی بھگوہ داری بھیڑ تنتر حاوی ہے اور نہ تو عدالت اور نہ سرکار اس پر کوئی انکش لگا پاری مکدر شک بنی ہوئی ہے جن لوگوں نے ادھے پور کی عدالت پر بھگوہ جھنڈا لگایا تھا آج تک ان کے اقلاب کوئی کاروائی کوئی اکشن نہیں لیا گیا ہے سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ کانگریز کی سرکار آنے کے بعد بھی آپ جانتے ہیں اشوک گیلو تو ماں پہ سی ایم ہے اس سے پہلے وسندرہ راجی سندیا بی جے پی کی ماں پہ سی ایم ہو کرتی تھی کچھ نہیں بدلا ہے تو یہ تصویر وہاں پہ ابر رہی ہے لیکن یہ خاص بات ہے البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کانگریز کی سرکار دوارہ کہ وہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنیتی دے گی اور جو ملزمان ہیں ان کو دوشی قرار کرانے کی کوشش کرے گی ثابت کرنے کی کوشش کرے گی ہم لوگ بھی نظر بنائے رکھیں گے خبر کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کیا کہتا ہے عدالت کا فیصلہ یہ بھی کافی مہتپون ہیں دیکھئے عدالت ثبوتوں اور گواہوں کے آدھار پر فیصلے دیا کرتی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں عدالت کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے جو نیائے کی دیوی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو تراجو ہے وہ اس لیے آنکھوں پر پٹی بندی ہے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتی کہ کون کس پک سے ہے کون کس دھرم سے کون کس ذات سے ہے کون مرد ہے کون عورت ہے وہ ثبوت اور گواہ دیکھنا چاہتی ہے اسی کے آدھار پر وہ فیصلہ دیتی ہے لیکن جب عدالت کے سامنے ٹھو ثبوت اور گواہ ہی نہ پیش کیے جائیں تو عدالت کیا کر سکتی ہے تو اس میں عدالت کو تو دوشی نہیں ٹھہرا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ معاملہ آئی کوٹ جائے گا تو وہاں دیکھیں گے وہ عدالت نیچے لے عدالت کی کن چیجوں کو نوٹریس لیتی ہے دھیان دینے کی بات یہ بھی ہے کہ عدالت نے یہ نہیں کہا ہے کہ پہلو خان کی حتیہ نہیں ہوئی ہے اور مرنہ والا جو ہے وہ پہلو خان نہیں تھا یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے راجستان کی پولیس پر کرائم برانچ پر اور سی بی سی آئی ڈی یہ سب پولیس کے حصے ہوتے ہیں لیکن الگ الگ ان میں کیٹیگری ہوتی ہے ان کی کارشیلی اور بھومی کا پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں وہ ملزیمان کو دوشی ثابت نہیں کر پائی یا ملزیمان کو بچانے کیلئے کام کر رہی تھی یہاں یہ سوال کڑا ہوتا ہے کیونکہ پہلے راجستان پولیس نے پہلے خان دوارہ بتائے گئے جو بیان دیا تھا پہلو خان نے ایک اپریل دوہزار سترکون کے ساتھ گھٹنا ہوئی تھی اور چار اپریل کون کی موت ہوئی تھی اس دوران انہوں نے بیان دیا تھا اور چھے لوگوں کو انہوں نے ملزیم قرار دیا تھا بتائے تھا یہ لوگ آر اوپی ہیں اوم یادو ایک کا نام تھا دوسرے کا نام اکم چند یادو تھا تیسرے کا نام صدیر یادو تھا چوتھے کا نام جگمل یادو تھا پانچوے کا نام نوین اور چھٹے کا نام راہل سینی تھا ان کو جانچ میں ہی سی بی سی آئی ڈی نے کلین چٹ دے دی تھی چلیے پہلو خان کے دوارہ بتائے گئے چھے کے چھے لوگوں کو آپ نے کلین چٹ دے دی لیکن اپنے ذریعے ملزیم بنائے گئے دوشی بنایا آر اوپی بنائے گئے نو کے نو لوگوں میں سے آپ کسی کو بھی دوشی ثابت نہیں کر پائے اور پھر ویڈیو کی آدھار پر ان سی بی سی آئی ڈی نے کیا کیا نو لوگوں کو ملزیم بنائے ان کے خلاف چار شیٹ کی لیکن ان میں سے آج یعنی کے چودہ اس کو اگست کو عدالت نے بری کر دیا جس میں سے ویپین یادو رویندر کمار قالو رام دیانند بھیم راتھی اور یوگیش کمار اب نام ذرا تھوڑا غور سے دیکھے گا ان کے کے نام میں آپ کو بہت کچھ ملے گا ٹھیک ہے بھیم راتھی بھی ہے کالو بھی ہے رام بھی ہے دیانند بھی ہے اور یوگیش کمار بھی ہیں ان کو بری کر دیا یعنی کے راجستان کی پولیس نہ تو پہلو خان دوارہ بتائے گئے لوگوں کو ملزیم بنا پائی ثابت کر پائی اور نہ ہی خود کے دوارہ چارشیٹ کرنے والے لوگوں کو ملزیم قرار دلوا پائی تو سب سے زیادہ سوال کھڑا ہونا چاہیے کس پر نکمی پولیس پر راجستان کے اب تیسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں موکے کا ویڈیو ریسٹنگ آپریشن بھی کام نہیں ہے اس پر بھی تھوڑا گوھر کر لیجئے جب ایک اپریل دوہزار سترہ کو یہ جو بھیڑ تنطر پر شامل لوگ تھے جب سرے آم مار رہے تھے دلی جائپور ہائیوے پر الور کے اندر جو بیروڑ کی پولیا ہے اس کے پاس پہلو خان اور ان کے بیٹوں کو تو ویڈیو بنا لیا تھا اور اس وقت کا وہ ویڈیو ویرل ہوا تھا جس کے بعد پوری دنیا نے پہلی بار دیکھا تھا کہ کس طریقے سے بھیڑ تنطر خواہی ہو رہا ہے دیش کے اندر اور کیسے گھنڈا راج ہو رہا ہے کیونکہ پیسے بھی لوٹے گئے تھے پہلو خان سے وہ ویڈیو میں ساف دکھ رہا تھا کہ اس کے پاس جو چالی پچاس ہزار روپے تھے وہ بھی لوگوں نے لوٹ لیا تھے پوری دنیا نے بھارت میں چل رہے ہیں بھیڑ تنطر کا پہلا وہ نظارہ دیکھا تھا ویڈیو کی شکل میں آگے بتاؤں گا اس سے پہلے بھی بھیڑ تنطر پیسے ہا بھی تھا لیکن ویڈیو کی شکل میں یہ دیکھا تھا لیکن پولیس اتنا بڑا ثبوت ہونے کے بعد اور ویڈیو کے آدھار پر ان لوگوں کو آروپی بنانے کے بعد بھی دوسی ثابت نہیں کر پائی اسے پولیس کا کیا کہیں جی نکمہ بنی گئے جبکی انڈی ٹی وی انڈیا کے جو پترکار ہیں شورپ سکلا انہوں نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے جان کی بازی لگاتے ہوئے ایک اسٹنگ آپریشن کیا جس میں مکہ آروپی ویڈیو نے قبول کیا کہ اسی نے ٹیمپو کے آگے اپنی بائک لگائی اور ٹیمپو سے اتار کے اسی نے پہلو خان اور اس کے دونوں بیٹوں کو مارا اور اپنے بہت سارے ساتھیوں کو بلایا موقع پر چار سو پانس لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی باوجود اس کے پولیس کچھ نہیں کر پائی لیکن پولیس کیوں نہیں کر پائی ہے اور کیوں وہ ویڈیو کو وہاں عدالت میں ثبوت کے طور پر نہیں پیش کر پائی ہے یا ثبوت کے طور پر بھی اس نے پیش کیا تو ان کو وہاں کیوں ثابت نہیں کر پائی ہے تو یہ چیز دکھاتی ہے کہ پولیس نے اس معاملے کو بہت ہی ڈھل مل طریقے سے رکھا ہے اسی لیے اتنے بڑے ثبوت ویڈیو اور اسٹنگ بھی پولیس کے کام نہیں آ پائی ہے پولیس تو یہ بھی نہیں کر پائی تھی جب سورپ سکلا نے اسٹنگ آپریشن کیا تھا یہ تمام مزیمان ہائی کورٹ سے زمانت پر یہاں چل رہے تھے تب پولیس نے ویڈیو سامنے آنے کے بعد اسٹنگ والا کہا کہ ہم اس ویڈیو کے آدھار پہ جائیں گے عدالت میں اور ان کی زمانتیں خارج کرا دیں گی زمانتیں جو ان کی ہو چکے ہیں وہ رد کرا دیں گے کوئی دوبارہ جیل میں ڈالیں گے لیکن وہ بھی نہیں کر پائی تھی تو ساپ دکھاتا ہے پولیس نے کچھ نہیں کیا سبور ٹھوس ہونے کے بعد بھی اب آگے چلتے ہیں چوتھے فیلوں میں بات کر لیتے ہیں کیوں پوری دنیا کی نظر اس فیصلے پر تھی عدالت کے اس فیصلے پر پوری دنیا کی نظر تھی کیونکہ آپ کو بتا دیں ویسے تو بھیڑ تنتر تب ہی حاوی ہو گیا تھا جب نریندر بودھی نے چھبیس مئی دوہزار چودہ کو پہلی بار سے پتلی تھی جب وہ دیش کے پہلی بار پردان منتری بنے تھے اس کے محض آٹھ دن بات چار دن دو ہزار چودہ کو پونے میں سوفٹویر انجینئر موشن سیکھ کو صرف اس بعد پر پیٹ پیٹ کر موت کے گاٹ اتار دیا کیونکہ اس کے ہلیے سے دکھ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہیں نماز پڑھ کے وہ لوٹ رہا تھا اور اس کے سر پر ٹوپی لگی ہوئی تھی اس کے بعد دوسرا معاملہ بیٹ تنتر کا ہمیں دیکھنے کو ملا تھا دوہزار پندرہ میں جب اتر پردیس کے نویڑا کے دادری علاقے کے بسیڑا گاؤں میں اخلاق کو گھر میں گھس کر موت کے گاٹ اتار دیا کہا گیا کہ اس کے فریج میں گائے کا گوشت رکھا ہے بیف رکھا ہوا ہے لیکن ان دونوں ویڈیو کے ان دونوں معاملوں کے ویڈیو سامنے نہیں آئے تھے یہ آپ لوگ جانتے ہیں اخلاق کا جو ویڈیو ہے وہ بوال کا تو تھا لیکن اس طریقے سے مارتے ہوئے ویڈیو نہیں تھا اور نہیں موشن سیکھ کا ویڈیو تھا لیکن جب دو 2017 میں پہلو خان کا یہ معاملہ ہوا اور ویڈیو آیا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ننگا ناچ جو بھیڑ تنتر ہے وہ سڑکوں پر کیسے مچا رہا ہے اس کے بعد پوری دنیا کی اس معاملے پر نظر تھی اور دنیا دیکھنا چاہتی تھی بھارت ہی نہیں پوری دنیا دیکھنا چاہتی تھی کہ اس معاملے میں فیصلہ کس طریقے کا آئے گا تو عدالت نے ویسا فیصلہ تو دیا نہیں جو تصویروں میں ویڈیو دیکھ رہا ہے عدالت نے کہا ہے کہ اس کے بعد ثبوت اور گوا پیش نہیں کیے گئے تو وہ کیا کر سکتی تھی اسی لیے اس فیصلے کو نظیر کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کیوں کیا مانا جا رہا ہے کہ جب پہلو خان کے معاملے میں سزا نہیں ہوئی ہے تو الور خان الور کے اندر تعلیم خان کو مارا گیا عمر خان کو مارا گیا رکبر خان کو مارا گیا تو ان کے معاملوں میں بھی راجستان کی پولیس کا یہی حال ہوگا اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہو اتر پردیس کی جاباز پولیس ساتھ اتناتی ہوگی کی جاباز پولیس جو دھائیں دھائیں انکاؤنٹر کرتی ہے وہ پولیس کیا کرے گی قاسم والا جو معاملہ ہے جو کہ پلکوا کے اندر ہوا تھا قاسم کو مار دیا تھا اور جو اخلاق والا معاملہ ہے اس والے معاملے میں بھی اسی طریقے کی نظیر پیش کرے گی کوئی اچھی نظیر وہ بھی نہیں بنائے گی اس لیے پوری دنیا کی نظر تھی کہ یہ فیصلہ کیسا آتا ہے اب پانچ وے اور آخری پہلو کی طرف چلتے ہیں میڈیا کی شرمنہ کارش علی اتحاس کے پنوں میں درج ہو چکی ہے جس کو میڈیا مٹا نہیں پائے گا جو بھونپو میڈیا ہے جو آج کا دلال چاٹوکر دنگائی میڈیا ہے بتا دیں آپ کو کہ عدالت کے فیصلے کے بعد اگر میڈیا کو ذرا سی شرم ہوتی تو وہ ان ویڈیو کو بار بار دکھاتا جو تمام ویڈیو دیکھ رہی ہیں پہلو خان کو مارتے ہوئے یا اس اسٹنگ آپریشن کی بار 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 بات کرتا حالانکہ ان ڈی ٹی وی دکھا رہا تھا کیونکہ اس کا اسٹنگ آپریشن ہے وہ تو دکھائے گا اس پہ وہ آڑا ہوا بھی تھا اپنی بات کر رہا تھا لیکن اور بھونپو میڈیا جو دلال چاٹوکر ہے وہ کچھ نہیں دکھا رہا تھا اگر میڈیا کو شرم غیرت ہوتی تو بار بار دکھاتا اس کو چلاتا کہتا جب یہ ویڈیو ہے دیکھ رہا ہے پولیس پر سوال کھڑے کرتا عدالت کی بھونپو میڈیا پر سوال کھڑے کرتا تمام چیزوں پر سوال کھڑے کرتا لیکن اس نے کوئی سوال کھڑے کرنے کے بجائے جو لوگ ریا ہوئے جن کے سمرتن میں بھارت ماتا کی جیک گنارے لگائے گئے ان کی کہانیاں دکھانی شروع کر دی بتانا شروع کر دیا یا بہت سارے لوگوں نے تو صرف خبر کو ہی دبا لیا دکھائی ہی نہیں خبر کہانی بتانے کی کوئی کھان کے پریوار کا حال دکھاتا عمر خان کے پریوار کا حال دکھاتا رکبر خان کے پیوار کا حال دکھاتا اخلا City کے پریوار کا حال دکھاتا اور اسی طریقے سے نجیب کی ہمیں جوب تکتی گھوم رہی ہیں سڑکو پر اپنے بیٹے کو پانے کے لئے جو ج إن یولس گائب ہے ان کا حال دکھاتا جنے دے جو فریضہ باد کا لڑکا جس کو ڈلی کے اندر ٹرین میں مار دیا گیا چودہ سال کا تھا اس کی پریوار کا حال دکھا تھا لیکن وہ دکھانا نہیں ہے کیونکہ ستہ کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ جو ملزمان چھوٹ گئے ہیں ان کے سمرتن میں بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگائے جائیں اور ستہ کا دلال چاٹوکار بن چکا ہے یہ میڈیا تو یہ نہیں دکھائے گا اس لیے اس کی جو کارشیلی ہے اتحاس میں درج ہو گئی ہے اتحاس ایسے لوگوں کو کبھی ماف نہیں کرے گا اور ان لوگوں کا پترکارتہ میں کبھی کوئی نام نہیں لکھا جائے گا بہت سارے اور بھی پہلوں ہیں کوشش کروں گا الگ سے اور خبر بنانے کی فیلال پانچ پہلوں تھے مجھے لگا کہ آپ کو روبرو کراؤں کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے کسی سلکتے ہوئے یا علاستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر لالہ بھی مجھے دیں اجازت